السلام علیکم آج ہم فیزیس کے مطالق ڈسرس کریں گے جو نیو نائنٹ ہماری کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں فیزیس میں اس میں کچھ بچے ورنے کیلپر والا ٹوپک سمجھ رہے ہیں کچھ کلاسز ورنے کیلپر والے ٹوپک پہ ہیں کچھ سکرو گیج والے ٹوپک پہ ہیں اب یہ جو ٹوپک ہے نا یہ مجیننگ انسٹرومنٹس ہے ورنے کیلپر ہے سکرو گیج ہے اس کے آگے مجیننگ سلینڈر ہے یہ جب تک آپ لیبارٹری میں جا کے لیب میں جا کے ہم لوگ اپریٹ نہیں کرتے صحیح ہاتھ میں دوبارہ پریکٹیکل فارم میں نہیں لے کر آتے اس پر صحیح سمجھ نہیں آتے تو یہ جو چپٹر ہے پہلا چپٹر یہ ہم فیلحال کلوس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سیکنڈ یونٹ ہم سٹارٹ کریں گے کیونہ جو آپ دوبارہ انشاءاللہ واپس آئیں گے کوویڈ کے بعد تو دوبارہ سے ہم یہ جو پہلا چپٹر جو ان صاحب کے پریکٹیکل انسٹرمنٹ رہے گئے ہیں مجیننگ انسٹرمنٹ رہے گئے ہیں یہ لیب میں جا کے سمجھیں گے وہاں بہتر طریقے سے سمجھ میں آئیں گے برحال فیلحال آج ہم سیکنڈ یونٹ سٹارٹ کریں گے اب سیکنڈ یونٹ سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم نے پڑھی سی برانچیز آف فیزچ اب برانچیز آف فیزچ میں جو پہلی برانچ سی جو پہلی برانچ سی اب کنماتکس اب کنمتکس جو فیزچ برانچ سی اگر سیکنماتکس اس میں ہم سٹری کریں گے ہم پوچھیں گے کیوں موک کر رہا ہے کس وجہ سے موک کر رہا ہے اس پر کونسی فورس لگ رہی ہے یہ نہیں ڈسرس کیا جائے گا صرف موشن کو ڈسرس کیا جائے گا اس کے کاظید کو ڈسرس کیا حسن کو ہمک کر رہا ہے کس وجہ سے موک کیا جا رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے کائنیمیٹس کی جو اس پر پورٹ پیج ہے اس سے لاسٹ پیرگرام میں سیکنڈ لائن سے اس کی دیفنیشن خاص طور پر ہم سیکیوز میں آجاتی ہے کہ کائنیمیٹس is a type of mechanics in which you study the motion of the body without discussing its causes and effects together. تو یہ ہم جس مارے پاس definition آجائی گی کسی کائنیمیٹسی. اس کے بعد جو فرس طوپک ہے اس چپٹ ہے کہ that was rest and motion. اب rest اور motion کی دیفنیشن اچھا پیپر میں ان کا ڈیفرنس پوچھ لیا جاتا ہے. give a difference between rest and motion. اب rest اور motion کو بیان کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک لطف جہاں پہ استعمال کیا جائے گا surrounding. surrounding کسی کہتے ہیں اس کے لیے پہلے ایک دو. یہاں پہ آپ دیکھیں اس پیج پر جہاں پہ rest اور motion کے definition لکھی ہوئی ہے. دو pink color کے درمیان میں جو line لکھی گیا اور surrounding کو بیان کیا گیا. کہ جس طرح میں کھڑا وہاں میں اگر آپ مجھے بزرگ کر رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے دائم بھائی جتنی place ہے جتنی یہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں میرے neighborhood میں یہ سب کی سب کیا کھلاتی ہے surrounding کھلاتی ہے. کہ اگر میرے پاس side پہ table پڑھا ہے الماری پڑھی ہوئی ہے کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے marker پڑھا ہے کوئی بھی چیز ہمارے پاس جو زمین پہ پڑھی ہوئی ہے یا side پہ پڑھی ہوئی ہیں neighborhood میں وہ کیا کھلاتی ہے ساری کی ساری place surrounding کا نام دیا جاتا ہے. اب rest کی definition اور motion کی definition یہ دونہ ہم کرتے ہیں. rest کہتے ہیں کہ اگر کوئی body اپنے surrounding کے لحاظ سے اپنی position change نہیں کرتا جیسا یہ white board ہے اب white board کے میں بات کرتا ہوں یہ اپنی position change نہیں کر رہا with respect to its surrounding جیسا side پہ المارا ہے اس میں اس سے لحاظ سے change نہیں کر رہا ہے اپنی جگہ پہ fits ہے تو یہ کہا جائے گا یہ کس position پہ ہے rest position پہ ہے کہ if a body does not change its position with respect to its surrounding then it is called at a rest position اب جب بھی کوئی چیز definition پوچھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی example لازم پوٹ کی جائے گی آپ example لچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی book ہے table پہ پڑی ہوئی ہے then it is at a rest because it does not change its position with respect to its surrounding تو پہلے number کے definition لکھی جائے گی ساتھ کوئی example دے دی جاتی ہے کہ اگر کوئی bus ہے کھڑی ہوئی ہے اپنی station پہ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ rest position پہ ہے اگر کوئی book ہے place ہوئی ہوئی ہے table پہ rest position پہ ہے کوئی picture frame ہے hang ہوا ہوئی ہے دیوار پر rest position پہ ہے تو اس میں کوئی ایک دو example دے دی جاتی ہے اب rest کے بعد جو second definition یہاں پوچھی جاتی ہے وہ ہمارے پاس کیا motion ہے اسی کا اولٹ کہ اگر کوئی body اپنی position chain کرتا ہے with respect to its surrounding surrounding کے لحاظ سے اپنی position کیا کر رہا ہے chain کر رہا ہے تو وہ motion میں ہوگا جسا کہ میں کھڑا وہا ہوں اس وقت اگر میں اپنی position chain کرتا ہوں why board سے کبھی آگے طرف چلا جاتا ہوں تھوڑا کبھی سے قریب چلا جاتا ہوں کبھی دور چلا جاتا ہوں تو میں اپنی position chain کر رہا ہوں with respect to surrounding then i will be in motion کوئی body ہے پرندے اگر اڑ رہے ہیں وہ اپنی position chain کرتے جا رہے ہیں that are in motion کوئی اگر گاڑی move کر رہی ہے چل رہی ہے road پہ move کر رہی ہے that is in a motion کہ کبھی وہ کسی ہو سکتا ہے tree سے قریب ہے تھوڑی درواز ہو سکتا ہے tree سے دور چلی جائے تو اپنی position اس نے کیا کر لیا change کر لیا تو کوئی body اپنے surrounding کے لحاظ سے اپنی position change کر لیتا ہے تو وہ کیا کلائے گا in motion کلائے گا تو یہ question paper میں آتا رہا ہے give a difference between rest and motion تو آپ کیا کریں گے پہلے نمبر پہ جب بھی یاد رہے جب بھی کوئی difference پوچھا جاتا ہے تو پہلے نمبر کی definition لکھی جاتی ہے نہ کہ اور properties لکھ دی جائیں تو پہلے نمبر پہ ان کی definition لکھی جائے گی پیٹ پہ آپ دیکھیں گے pink color میں definition دونوں کی لکھی ہوئے ہیں rest کی definition بھی لکھی ہوئے ہیں اور motion کی definition بھی لکھی ہوئے ہیں لیکن جو second point ہوگا آپ نے اپنے پاس سے ان کی examples بھی put کرنی ہے یہ example جساں بھی بیان کیا گیا تھا book کی دے سکتے ہیں picture frame میں hang ہوا ہے وہ دے سکتے ہیں bird fly کر رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں aloprene fly کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہوگا ہے motion میں ہوگا یہ example دی جا سکتی ہے پھر ایک علیدہ سے شارٹ کس نے پوچھا جا سکتا ہے عموماً سرگودہ بورڈ اگرے میں دیکھوں ہم پوچھے جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو motion ہے یہ relative ہوتی ہے rest پہ ہے کوئی body یا motion میں کوئی body ہے وہ rest پر ہے مثلاً اگر میں دیکھا جائے یہی پہلے والی example لیتا ہوں کہ یہ جو white board ہے white board اگر میں اپنے لحاظ سے بات کروں گا تو یہ کس position میں آپ یہ دیکھنے white board ہے یہ fit سے اپنے جگہ change نہیں کر رہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ white board ہمارے لحاظ سے with respect to us rest position because it does not change its position لیکن تھوڑا observe کیا جائے کہ اگر کوئی shirts چاند پہ بیٹھا ہویا چاند کے اوپر بیٹھا ہویا اپنے ٹیلیسکوپ سے زمین کو دیکھ رہا ہے یہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ اس white board کو دیکھ رہا ہے کون shirts ہے اب ایک میں ہوں ایک میں اس white board کو دیکھ رہا ہوں تو میرے لحاظ سے کیا ہوگا یہ rest position پہ ہوگا لیکن اگر کوئی shirts چاند پہ بیٹھا ہویا تیلیسکوپ سے اس white board کو observe کر رہا ہے تو آپ وہ دیکھے گا کہ یہ جو white board ہے move کر رہا ہے کیوں move کر رہا ہے کہ پوری زمین کیا کر رہی ہے move کر رہی ہے earth ہے move کر رہی ہے تو ہمارے لحاظ سے white board rest position پہ ہوگا لیکن کوئی شخص چاند پہ بیٹھا ہویا تو ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے کیا ہو یہ motion میں ہو تو at the same time کوئی body rest پہ بھی ہو سکتا ہے motion پہ ہو سکتا ہے depend کرتا ہے observer کون ہے دیکھنے والا کون ہے اس کے سرنڈی میں کون ہے جسے اگر کوئی گاڑی میں جا رہے ہیں ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی شخص ہمارے ساتھ والے سیوری بیٹھے سو رہا ہے اور گاڑی موٹر گرے پہ آپ move کر رہے ہیں آپ بیشہ 120 کی سپیڈ سے move کر رہے ہیں 120 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے move کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ والے بھائی کو دیکھتے ہیں آپ لوگ تو وہ سویا پڑا ہے آپ کیا کہیں گے وہ ریسٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی باہر کوئی شخص ہے وہ اس گاڑی کو دیکھ رہا ہوگا تو اس نے observe کر رہا ہے کہ سب کے سب لوگ گاڑی میں کیا کرتے جا رہے ہیں move کرتے جا رہے ہیں تو depend کرتا ہے observer کون ہے observe کرنے والا کون ہے اس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے body rest پر بھی ہو ہو سکتا اس کے لحاظ سے body دوسرے کے لحاظ سے at the same time وہ move بھی کر رہا ہو تو یہاں بک میں بھی جونسی ہے دی گئی ہے motions in نیچی والا جو paragraph ہے الیتہ سے شارٹ کچھیں بن سکتا ہے کہ rest and motion they are relative to each other maybe a person is at rest from by with respect to one person but at the same time it may be move with respect to other person جیسے جہاں بھی example دی گئی ہے کہ کوئی بس move کر رہی ہے شٹس اسے اندر بیٹھا ہوا ہے ریسٹ کر رہا ہے سویا ہوا ہے تو ساتھ ہونے کے لحاظ سے وہ کیا کہے گا ریسٹ کر رہا ہے سویا ہوا ہے move نہیں کر رہا لیکن کوئی باہر کھڑا ہوا ہے اس کے لحاظ سے پوری بس کیا کر رہی ہوگی move کر رہی ہوگی پوری بس move کر رہی تو لہذا اس کے ساتھ جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں move کر رہیں گے تو فیلان ہمارے پاس یہ چھوٹا سی topic تھا 9th کے اندر جو نئے نئے نئیو 9th آتی ہے تو کوشش ہوتی ہے تھوڑا سمجھائے جائے لیں گے اچھا سمجھا دیا جائے جیسے تھوڑا تھوڑا سمجھائے جائے گا تو اس میں ہم نے پہلے پڑھنا ہے kinematics kinematics کیا چیز ہے branch of mechanics ہے جس میں ہم study کرتے ہیں motion of the bodies کو without discussing causes اس کے بعد rest اور motion کے دیویاں difference ہے rest اور motion difference سے پہلے surrounding کا پتہ ہونا چاہیے کہ surrounding کسے کہتے ہیں place ہوتی ہے کسی object جو ہم اسے observe کریں جو انڈر observation کوئی object ہے اس کے دائیں بے جتنی place ہے جتنے objects پڑھے ہوئے ہیں that was our called a surrounding اور surrounding کے لحاظ سے اگر وہ اپنی position change کرے گا تو motion میں ہوگا اگر surrounding کے لحاظ سے اپنی position change نہیں کرے گا تو وہ rest پر ہوگا example put کر دی جائے گی اور rest اور motion کیا ہوتے ہیں ایک دوسری کے relative ہوتے ہیں جیسے maybe one body is at rest with respect to one person اور it may be in motion with respect to another person hope understand شکریہ موسیقی